دوستو خریص ہوں گے دوستو آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دوستو اگر آپ کے بچوں کو پیڑ میں کیڑی ہو جاتے ہیں اکثر بچے جو ہے نا مٹی کا بہت زیادہ سے استعمال کرتے ہیں پیڑ میں کیڑی ہو جاتے ہیں تو پکھانے کے ساتھ جو ہے نا حکوم ان کو کیڑیوں کا نام کیا جاتا ہے تو پکھانے کے ساتھ نظر آتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کونٹ سی میڈیسن کے استعمال کرنا ہے لیکن دوستو اس کے لیے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے لیکن دوستو یہ بچوں میں اکثر مسئلہ رہتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی خاص پرشانی والی بات نہیں ہے تو آپ کو میں سیرپ بتاؤں گا اس کو آپ نے سیرپ کا استعمال کرنے ہیں ایک ہی دفعہ ون ڈوز کے لیے وہ ہوتا ہے دوستو تو آپ نے سیرپ کا استعمال کرنے ہیں انشاءاللہ دوستو اگر آپ بچے کے پیٹ میں کیڑی ہیں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی سسکرائب نہیں کیا جاتا اس سے سسکرائب کر لیں بل آئیکن پر کلک کر کے نوٹرکیشن فار آل کر دیں اچھے دوستو بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کے بچوں میں پیٹ میں کیڑے ہیں پکھانے کے رسل سے کیڑے آتے ہیں یعنی کہ پکھانے میں کیڑے آپ کو دکھائی دیتے ہیں نظر آتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کون سے میڈیسن کے استعمال کرنا ہے دوستو میرے ہاتھ میں دوستو زینٹل سیرپ ہے جی ایس کے فارما کے ہے دوستو زینٹل سیرپ ہے یہ آپ نے بچوں میں استعمال کروا سکتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ اس کا طریقہ کیا ہے استعمال کروانے کے لیے آپ نے صبح کے وقت میٹھی چینی کا استعمال کرنا کسی میٹھی چیز کا استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو آپ نے دینا اس کے بعد پندر سے بیس فن کے بعد آپ نے یہ ون ڈوز ہوتی ہے یہ پوری آپ نے جو ایس کے لیے بوٹلز ہوگی چھوٹی سی وہ آپ نے استعمال کروا دینی ہے تو انشاءاللہ دوستو یہ ٹھیک ہو جائے گا ہفتے میں ایک دفعہ تو دوسری ڈوز جائنا نیسٹ ویک میں بھی جائنا آپ اس کی ڈوز دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اس کے دوستو یہ ڈوز ہوتی ہے تو اس کا یہ دوستو یہ تلکہ کار ہے امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو آپ کو میری ویڈیو فسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو نیسٹ ویڈی میں تب تکے دوستو اللہ حافظ